ایک مومن کی طبیعت ناساز ہے انہیں ابی حسطہ لی جائے جا رہا ہے اور ان کی اہلیہ کی طرف سے ان کے شفائی ابی کے لیے دعا کی بسوطی درخواست کی گئی ہے اللہ بحق محمد و عالمہ محمد اس مومن کو شفائی کامل و رفی اللہ علیہ وسلم اعوذ اللہ احمد شیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ بسم اللہ علیہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ بطاحته المطاینون ولا يحسین عباؤه العادون الذي لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن وصلاة سلام على خیر قلقه وأشرف بریده الذي سمی في السماء بأحمد وفي الارضی نبيا بالقاسم محمد اللہ بحق محمد وعلا اهل بيت طيبين الظاهرین الذین اذهب الله عنهم الرشا وطهرهم تکیرا اللہ علیہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ الرحمن الرحیم انسان کی نجات کا دار و مدار صحیح عقیدہ اور اس عقیدے کی دنیا پر عمل ہے عمل کی اہمیت اپنی جگہ لیکن عقیدہ وہ بہت زیادہ حساس ہے انسان اگر اپنی زندگی میں خدا نہ خاصتہ کسی حق الناس کو عدا نہ کر سکے کسی کا قرض دینا تھا عدائی سے پہلے مرہوم ہو گیا اس کے رحلت کے بعد خود ہونے کے بعد اس کے مرہومین اس کی طرف سے یہ حق عدا کر سکتے ہیں جب یہ عدا کریں گے وہ اس عالم میں بریو زمہ ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی حق الناس حق اللہ انسان کی زمہ رہ گیا ہے اور عدائی سے پہلے وہ خود ہو جائے اور اس کے لوہعین بس مندگان اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے یہ حق اللہ عدا کریں گے وہ بریو زمہ ہو جائے گا جس طرح زندگی میں خود انجام دیتا نماز کو روزہ کو حج کو تو بریو زمہ ہو جاتا تھا اسی طرح مرنے کے بعد اگر لوہعین اس کی طرف سے اس حق اللہ کو عدا کریں وہ بریو زمہ ہو جاتا ہے عذاب میں بھی اگر مختلا ہے اس حق الناس اور حق اللہ کی عدم عدائی کی وجہ سے جیسے ہی لوہعین اس کو عدا کریں گے اس کا عذاب تل جائے گا یہ میں نے عرض کیا تھا لیکن عقیدہ یہ وہ حساس چیز ہے کہ جس کو بندے نے اپنی زندگی میں خود درست کرنا ہے خود درست کرنا ہے اگر اپنا عقیدہ درست کیے وغیر وہ مرہوم ہو جائے تو پھر اس کے لوہعین اس کی کسی تصم کی مدد نہیں کر سکتے قرآن قرآنی آیات اور قصومین علیہ السلام کی روایات جس سے تمسک کرنے کا رسول خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے اور فرمایا ہے قرآنی آیات کی بھی دو قسمیں ہیں قرآنی آیات کی بھی دو قسمیں ہیں قصومین علیہ السلام کی محمد اور آل محمد کی روایات بھی دو قسم کی ہیں پہلے قسم ان آیات اور روایات کی ہے جو عام فرمو ہیں سلیس ہیں ایک عام عربی دان ان آیات کو سن کے یا پڑھ کے یا معصوم کے کلام کو سن کے یا پڑھ کے جو مطلب سمجھتا ہے خدا اور معصوم بھی وہی فرمانا چاہتے ہیں یہ ایسی آیات اور روایات کو کہتے ہیں محکم آیات یا محکم روایات ایسی سنکڑوں ایسی آیات اور روایات ہیں گی جن کا مطلب آسان ہوتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ایک مثال ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے کَبُولَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهَ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ خود بڑا گناہ ہے کہ وہ باتیں کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ عالمِ بے عمل کو جو ہلکی سے ہلکی سزا دیتا ہے وہ یہ کی اس کی عبادات سے عبادات کی جو شیریوی اور لزت ہے اس کو اس سے سلو کر دیتا ہے اس کو عبادت کر کے سکوت نہیں ملتا یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے اور اس کو کوئی سکوت نہ ملے روضہ رکھے اس کو کوئی سکوت نہ ملے حج کرے تواف کرے اور کوئی روحانی لزت محسوس نہ کرے یہ صدا خدا کس کو دیتا ہے اس کو دیتا ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے لَمَتُ قُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا قُلِّ شِئِ اِنْ تَدِیرُ کل ایک آیت میں نے پڑھی تھی اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَى کیا جو آدمی حق کا راستہ آپ کو دکھاتا ہے وہ اس حابل ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا اَنْ يُهْدَى یا اس کو اپنا پیشوہ بنایا جائے کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے اس کو خود صراط مستقیم کا پتا نہیں ہے وہ خارسی میں ایک شیر ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو آدمی خود عصا کے سہارے سے چلتا ہے وہ کسی اور کو کیا سہارہ دے سکتا ہے یہ ایک مخکم آیت ہے اس کے مقابلے میں جو آیات عام فرم نہیں ہیں لغت کی کتابیں اس آیت کا کچھ ترجمہ بتاتی ہیں جبکہ اللہ یہ نہیں فرمانا چاہتا جو ہم لغت کی کتاب سے سمجھے ہیں یہ سوچی میں نے بتایا ہے وہ بندے خدا کے تمنے لغت تکو چھان مارا ہے سب نے لکھا ہے سلاة کا معنی دعا ہے لہذا تین ٹائم دعا کرو یہ ستر رکعت نماز کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے ستر رکعت نماز کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے رکب میں کیا پڑھنا ہے سجی سے پڑھنا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر سنت نے بیان کیا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں اللہ نے وہی فرمائی ہے میرے حبیب لوگوں سے کہو سبو کی دو دہرین چار مغرب تین اشار چار محبت اس کو کہتے ہیں متشابہ آیات متشابہ آیات اس کی تفسیر جب تک نماثوم علیہ السلام نہ کریں ہم اپنی طرف سے ان کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتے بہت سارے پرانی آیات ہیں کہ اگر ہم ان کا مفہوم اور ان کی تفسیر کسی لغتی کتاب کو اٹھا کے کرنا شروع کر دیں دکشنری کو بعض اوقات گناہ گار ہونے کا خطرہ ہے بعض اوقات دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے مانسرہ پالاکور سے آگے ایک جگہ ہے پارس پارس وہاں شروع شروع میں وہ چند ایک مومن تھے ابھی وہ دو ہزار پانچ کو آئے تھا نا زلزلہ اس زلزلہ کے بعد آبادی وہاں کافی مومنیم کی پڑی ہے پھر ایک سید کو بھیجا گیا تھا شیف محسین علی نجیفی صاحب کی طرف سے سرگودہ کے ہیں شیرازی صاحب بہت محتاط انداز میں کام کر رہے تھے ایک سید نے ان کو تھوڑا سندبین کا ٹکڑا دیا تھا پچھوڑا صاحب پتنے پانچ مر لائیا اس سے کم یہاں ایک دینیاد سینٹر بنائیں بچوں کو اتدائی تعلیمات ان کے لئے وہ پتہ چلا بالا کوٹ میں جو خطیب تھا اس کو پتہ چلا اس نے اپنے جمعہ کے خطبے میں یہ اعلان کیا ہمیں پتہ چلا کی ایک سید یہاں اشتر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ باز آ جائے ورنہ ہم اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو دریائے سندھ میں مقدم ہو گیا اس پر ایبنٹرپاد کی ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا اس بیچارے کو ٹی جی خان کی کسی جیل میں ڈالا کل جس دن فیصلہ ہونے والا تھا اس سے ایک دن پہلے وہ نباہ کن زلزلہ آیا میں نے دوبارہ آباد ہونے سے پہلے والا کوٹ کو دیکھا ہے جس کو کہتا ہے بلکل صفحہ ہرسی سے مٹ گیا تھا تہوالا ہو گیا تھا بلکل اس میں وہ خود لخوی ہو گیا پتہ نہیں کہ بھائی اب الحمدللہ وہ وہاں سے پتہ نہیں پوچھ کر کے کہیں اور چلا گیا ہے وہی جگہ جہاں دینیاء سنٹر نے بننے دے رہے تھے وہاں اب مسجد امام جعفر صادق بنی ہے جہاں جمعہ ہو رہا ہے جمعہ اشہد وعن علیہ واللہ کی آباد علیہ واللہ واللہ کے ذریعے گویشتی ہے اور ایک مولانا سید لبا حسین وہاں کے امام جمعہ ہے وہ مسجد جب بنی ہے اس کی افتتاح کیلئے بے گیا تھا اور ایک ملک وال کے علیم الدین ہیں کم میں ہو دیں ہم دونوں گئے ہیں وہاں مسجد میں نماز پڑھنی کی فضیلت اچھا مسجد کا ہمسایہ جو نماز گھر میں پڑھتا ہے اس کی مضمت اس طرح کی روایت ہم نے اس کو کوئی سنائی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد مسجد کی پروسی کی نماز گھر میں نہیں ہوتی ابتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے یہ بھی متشابہ حادیث میں سے ہے یعنی آپ مسجد کے ہمسائے ہیں آپ کے گھر کی دیوار مسجد کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے آپ نے مسجد میں نہیں پڑھی اپنے گھر میں نماز بڑھی ہے آپ کی نماز باطل ہے جب تک دوارہ مسجد میں جا کے نہیں پڑھیں گے آپ بڑی و جمع نہیں ہوں گے کیا مطلب ہے لا ہمیں بتایا جاتا ہے مدارس میں یہ لا کبھی ایک حقیقت کی سر سے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی کمال کی نفی کے لیے آتا ہے لا کمال کی نفی کے لیے آتا ہے یہاں لا کمال کی نفی کے لیے ہے یعنی وہ نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے اس نماز کے مطابلے میں ناقص ہے جو مسجد میں پڑھی جائے یعنی کہ گھر کی نماز باطل ہے دوبارہ مسجد میں جا کے جب تک نہیں پڑھیں گے آپ تاریخ و صلاحات شمال ہوں گے ایسا نہیں ہے یہ روایت تو اگر آپ سنائیں وہ مجلس ختم ہو گئی اس کے بعد ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا ایک مومن نے چھت بھیجوائی چھت بھیجی اس میں لکھا ہوا تھا کہ آبا صاحب قرآن کی ایک آیت میں نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے پر لانت بھیجی گئی ہے اس کی ذرا وضاحت کریں میں سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ اس کے غلط فہمی کی وجہ کیا ہے قرآن کی کسی آیت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اقیم صلاح اقیم صلاح وغیرہ وغیرہ جہاں بھی نماز کا ذکر ہے صلاح نماز کی نارکعات کو بیان کیا گیا ہے نہ نماز کے طریقے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نہ وہاں ہاتھ کھول کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نہ پان کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نہ ہاتھ کھول کے پڑھنے والے کی فضائر بیان کی گئی ہے نہ پان کے پڑھنے والے کی مضمت کی گئی ہے اکس بھی نہیں ہے الٹ بھی نہیں ہے یہ غلط ہونی کا حاصل ہوئی ہے ایک متشابع آیت ہے قرآن میں ایک متشابع آیت اگر اس آیائی کریمے کا ترجمہ ہم کسی لغت کی کتاب کی روشنی میں کریں دکشنری کی روشنی میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہمارے نزدیک اللہ کا جسم نہیں ہے اللہ کا جسم نہیں ہے احضر سنت علماء کرام جن سے ہماری مٹنگیں میں ہوئی ہیں وہ بڑے مختات انداز میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے جدہ ائرپورٹ پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک قرآن قطور حدیعہ ائرپورٹ پر آپ کو دیں گے میرے پاس ایک قرآن ہے جو جس میں مختصر تفسیر بھی ہے یہاں سے میں لہرپ ہر ساتھ دیتے ہیں تو کبھی صرف بغیر ترجمہ کے کبھی ترجمہ والا ایک بات ترجمہ قرآن ہے عاشیہ میں مختصر وہ بھی ہے تفسیر بھی ہے قرآن کی جس آیت میں اللہ کے لیے ساق کا لفت استعمال ہوا ہے ساق یعنی پھنڈلی پھنڈلی اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمارے اصلاف قدشتب بزرگوں کی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے جس طرح ہم پھنڈلے رکھتے ہیں اسی طرح اللہ کی بھی پھنڈلی ہے البتہ ہمیں تفسیر کا پتہ نہیں ہے کیا اس کا دیزائن کیا ہے سائز کیا ہے میٹیریل کیا ہے لیکن اتنا پتہ ہے کہ جس طرح ہماری پھنڈلی ہے اس طرح اللہ کی بھی پھنڈلی ہے ضرور پڑھئے شیخ محسن شیخ محسن لی نجفی کا جو تعلیم قرآن بلاہ القرآن اس کے حاشیر پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ یہاں کی کسی سکول مانسٹر نے اپنے سٹوڈنٹ سے شاگیت سے پوچھا تھا کہ تم قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کو کس نشانی نشانی سے پہچان ہوئے ہوئے شراختی کارٹ پر ہے امتیازی نشان کہ دل ہے داو ہے دخل ہے خلانے خلانے تو اس بچے نے بہت معصومانہ انداز میں کہا سر میں اپنے رب کو جلی ہوئی ٹانگ کے ذریعے پہچان ہوئے جلی ہوئے ٹانگ چونکہ ان کے ندیق قرآن کے بعد جو سب سے مطور کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ جہنم سے پوچھے گا حل اطلاع دی ہاں مجھے میں کہتے ہیں رج گئی ہے وہ کہاں نہیں ابھی وہ سیدھیں کھالی ہیں پھر اللہ تعالی بسم اللہ پڑھ کے اپنی ٹانگ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق خدا کے لئے آزا اور عجزہ کا قائل ہونا توحید کے خلاف ہے توحید کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے عجزہ کے قائل ہونا اچھا جس آئی کریمہ کی بیس پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ نے ہاتھ باندے والوں پر لانت بھیجی ہے وہ آیت یہ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آگے غُلَّتْ عَيْدِيهِمْ وَلُّعِنُوا بِمَا قَالُوا ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں اور جو اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں خدا ان پر لانت کرے بَلْ يَدَاهُ مَفْسُوطَتَانْ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو شیو کی طرح کھلے ہوئے ہیں کچھ سادہ لوگ سیٹیج پر اس کو دلیل بناتے ہیں ہمارے لوگ ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے بھئی خدا پہلی بات یہ ہے خدا نماز پڑھتا ہے وہ خدا کے ہاتھ نہیں نہیں ہے تاکہ ہاں کھولنے اور باندھنے کا سوال پیدا ہو وہاں میں نے بتایا یہ اس ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے جس میں دس انگلیاں ہیں یہ متشابہ آیات ہیں یہ معصومین کی روایات آپ کو بتائیں گے کہ یہاں اس آیت میں یا جس کسی اور آیت میں جہاں یدن کا لفت استعمال ہوا ہے جس کا معنی لغت میں ہاتھ ہے کیا مراد ہے ساکھ پنڈلی جہاں استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے وجہن چہرہ اس سے کیا مراد ہے جمبن پہلو اس سے کیا مراد ہے جا عرب کا تیرا رب آیا اس کا کیا مطلب ہے آپ اپنے کمروں سے کاجمی صاحب کے کہنے پر دروازہ جب انہوں نے کٹ کٹ آیا اور آپ کو نیم سے اٹھایا آپ آگئے آپ کے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن ہے وہ بدن حرکت کرتا ہے ایک جگہ کو چھوڑتا ہے کمرہ کو فارج کرتا ہے اور یہ مسجد کے حال کو بھڑ دیتا ہے اور یہاں سے واپس جب کمرے میں جاتے ہیں آپ کمرے میں کچھ جگہ کو گھیر لیتے ہیں ادھر جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ آپ سے خالی ہو جاتی ہے یہ میرے اور آپ کے آنے جانے کا مطلب یہ ہے خدا اس طرح نہ آتا ہے نہ اس کا بدن نہیں ہے اس کے بدن میں جب بدن نہیں ہے تو پھر جسم نہیں ہے اس میں نہ حرکت ہے نہ سکون ہے نہ اس کا کوئی وزن ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے یہ نہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی حرکت اور سکون نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحت و اطول عمرہ کا فرمائے مولانا سید محمد طبی بن قبی اچھ پہ آئے ہوئے ہیں غالباً مدینہ میں ہیں وہ ہماری مسجد علمہ مسادق میں مجلسیں پڑھ رہتے ہیں خمسہ پانچ مجلسیں اس منوں نے اب مجلس کے دوران کہا کہ میں نے لاہور کی ایک مجلس میں یہ بات کی کہ اللہ کا جسم اور بدن نہیں ہے آزا اور جوارے نہیں ہیں افسوس کا مقام ہے ایک کے جوان کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری طرح آزا اور بدن ہیں وہ یہ دو چار آیتیں پڑھی اس آیت کو پڑھا جس میں وجہ انہیں جس میں ید انہیں جس میں جمب انہیں جانا کہہ رہے تھے کہ بڑے خطاوت کے انداز نہ بقولوں گے کہ کبھی کبھی آپ نے برانوں پر ہاتھ بھی مارتا تھا جب وہ سوال مکمل ہوا یا اعتراض جب مکمل ہوا تو میں نے مولانا صاحب فرمارے تھے اس نے کہا کہ عزیز آپ کی گفتگو خطاوتوں کو کہا ہاں پھر کہتے ہیں میں نے سامین سے پوچھا کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو اس عزیز نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری طرح آزائے بدن ہیں تم نے کہا نہیں فرمارے تھے مجھے تھوڑا سا فوصلہ مل گیا کہ میرے بھی حامین سامین میں موجود ہیں پھر اس بھجے سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ علی اللہ کی شیر ہے یا نہیں ہے عصد اللہ ہے نا جناب عصد اللہ میر المومنین کا لقب بھی ہے اور جناب حمد سید و شہدہ عصد اللہ و رسول ہی کا قفص استعمال ہوا ہے اللہ و رسول کا شیر ہے کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ شیر کی کتنی ٹھانگیں ہوتی ہیں چار حضرت علی کی بھی نعوذ باللہ ایسی تھی شیر کے بڑے بڑے باب ہوتے ہیں حضرت علی کی ایسی تھی اسے نہیں ہے یہاں شیر کا مطلب ہے وہ جڑیا گھر میں جو درنہ ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں مراد وہ انسان ہے جو کسی خاص صفت اور کمال میں شیر جیسا ہے جس طرح شیر بہادر اور شجاہ ہے اسی طرح اس پہ بھی بہادری اور اس کو عربی میں اردو میں بھی مجاز کہتے ہیں مجاز یہ مجاز ہے حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیلئے قرآن میں جہاں کہیں بھی ہاتھ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے جس میں کھان چکلیا ہوتی ہے اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے وہاں میں نے بتایا ابھی یہ ارد کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلَّتْ عَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُوا مَبْسُطَتَانِ اس کا مطلب اس آئیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک خاص سوچ اور عقیدے کو رد کیا ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس قلمِ تقدیر نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا اس میں کوئی رد و بدل یا نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ یہ فرماتا ہے یہودیوں کی یہ سوچ غلط ہے یہ سوچ غلط ہے بلکہ اللہ اپنے فیصلوں میں نظر ثانی کر سکتا ہے اور خدا نے آپ کو وہ اختیارات دے رکھے ہیں وہ اختیارات دے رکھے ہیں وہ طاقت دے رکھی ہیں آپ اپنے اس طاقت کو استعمال کریں آپ اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں یہ خدا خود کہتا ہے تم یہ کرو میں اپنا فیصلہ واپس نہیں دوں گا یہ ہے نا دعا میں الدعا یرد القضاء دعا مقدرات الہی کو تقدیر کرنے کی طاقت میں نے اور آپ نے نہیں رکھی خدا نے رکھی ہے صدقہ آپ کے گھر کے قریب پہنچنے والی آفت کو دالنے کی طاقت رکھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خدا کے حکم سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بل یدہو مفسودتان یہ عقیدہ غلط ہے کہ بس قلم تقدیر نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس میں کوئی رد و بدل کی کچھ جائش نہیں ہے نہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں ان پر خدا لانت بھیجتا ہے بل یدہو مفسودتان یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم وقت کار فرما ہے کل یوم انہو فی شان ہم وقت لمحہ بلہ ما لمحہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ کار فرما ہے اس طرح اُتھو ساری آیات ہیں اُڈندہ جب لکیر کا فقیر بن جائے اور وہ ڈکشنری کی روشنی میں قرآنی آیات کی تفسیر فروق کر دے پھر وہ بومنازی سے دوچار ہو جاتا ہے وہی اِنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَا یہاں سے مسلمانوں کی اکثریت نے یہ اپنا عقیدہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے وہ اور عرش ہے وہ اللہ ہاؤس وہاں عرش پر ہے ایک دفعہ یہ گلگت کے سید جاودین شہید انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی نساب کے بارے میں نساب بعد جو یہ نشین علاقے ہیں وہاں ان پر دوسرے عقائد یا دوسری عبادات انہوں نے وہ مسلط کی جاتی ہیں ان کے لئے الگ نساب ہونا چاہیے بہرحال اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنی تھی جو اسلامیات کی کتابوں میں نگر سانی کر رہی تھی ایف اے اور سیکنڈیئر کے لئے کمیٹی بنی تھی اس میں کراچی کے مولانا سید رضی جعفر نخوی صاحب تھے نبی اور تسوی کے لئے جو کمیٹی بنی تھی اس میں مجھے شامل کیا گیا تھا اس میں ایک حدیث تھی ایک حدیث ارحم اہل الارض ارحم کم اہل السما میں نے کہا اگر اللہ عرش پر ہے تو پھر اس آئے کریمہ کا کیا ترجمہ کرو گئے اینما توالنو فصم وجہ اللہ تم جگر رخ کرو اوپر نیچے بغرق مشرق ادھر خدا کی ذات موجود ہے اینما توالنو فصم وجہ اللہ خدا کو کسی خاص جگہ محدود کرنا اس کے لئے جسم کے قائل ہونے کے مترادف ہے یہاں یہاں کتاب چپی ہے نام بھی نہیں لیتا جس نے لکھی ہے بساس نہ ہو جائے کتاب کا نام ہے اِنَّ لِلَّهِ جِسْمَ کتاب کا نام یہی ہے خدا جسم رکھتا ہے اور خدر ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا جسم نہیں ہے ایک طرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزتا ہے سب کو نظر آئے گا اور وہ آسمانوں میں جب میراج پہ تشرید لے گئے تھے تو وہاں رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کو انہی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جہرت کر کے آپس آئے ہیں جی وہ ایک بات ہو رہی تھی تو لکھئے یہ محمد والمحمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجازگوئی سے قرآن اور احادیث یہ پھری پھری ہیں یعنی ایک لفظ کو خدا نے استعمال کیا ہے معصوم نے استعمال کیا ہے ایک جملے کو اس جملے کا وہ مطلب نہیں ہے جو ایک عام عربی دان لغت کی روشنی میں سمجھتا ہے بلکہ مجازگوئی ہے اشارہ ہے اور کنایا ہے بہت ساری لوائیات کو بھی ہماری ممروم پر استعمال کرتے ہیں اور ان کو ان کے حقیقی معمول پر معمول کرتے ہیں صادق آل محمد علیہ السلام سے سمجھا سمجھا آج کل جس قسم کی باتیں ہمارے حقوں میں ہوتی ہیں ائیمہ معصومین کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی تھی ائیمہ معصومین اصلاح فرماتے تھے بھوکتے تھے ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آکھ عرض کیا پردد پیغمبر لوگ آپ کی طرف ایک روایت منصوب کرتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ ہمیں درہ وہ بیچیدہ سا لگتا ہے آپ یا اس کی تصدیق کریں کہ آپ نے فرمایا ہے نہیں فرمایا تو اس کی تردید کریں ہم اس کو منگلڑ سمجھیں خودصافتہ کونسا لوگ کہتے ہیں صادق علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا عرفتا فعمل ما شیطا جب تم اپنی امام وقت کی معرفت حاصل کرلو فعمل ما شیطا پھر جو چاہو کرو جو مرضی کرتے پھرو یہ آپ نے فرمایا ہے یہ متشابہ ہے یعنی اگر اس کا وہی مطلب لیں جو اس کا ظاہری ترجمہ بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے لے کر امام ادامان تک یہ وقت کی امام کی معرفت حاصل کرلو اس کے بعد پھر تم مرفوض قلم ہو مرفوض قلم پاگل آدمی کو مرفوض قلم کہتے ہیں پاگل کو مرفوض قلم کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہاتھ میں قلم قغد لے کے ہمارے اچھے اور برے عمال کو نوٹ کرتے ہیں وہ جب دیوانہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ قلم قغد چھوڑ دیتے ہیں یہ دو بچارہ بولا بولا ہے پاگل آدمی مرفوض قلم ہوتا ہے نابالغ آدمی مرفوض قلم ہوتا ہے جو بچہ بیٹا آپ کا ابھی چاند کی حساب سے اس کے پندرہ سال مکمل نہیں ہوئے یا بچی ہے تو اس کے نو سال مکمل نہیں ہوئے وہ مرفوض قلم ہیں یعنی فرشتے یعنی اللہ تعالی اس کا محاسبہ اور معاقدہ نہیں کرتا البتہ ایک نتہائی حساس فقی مسئلے کی طرف اشارہ کر دوں ہمارے معاشرے میں لڑکے کے بالغ ہونے کی ایک ہی علامت لوگوں کے ذہن میں ہے کہ چاند کے حساب سے پندر سال ختم دھولو سال شروع جب کی بالغ ہونے کی نشانیاں اس کے علاوہ دو اور ہیں اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے آپ کے بچے جو عمر کے لحاظ سے ابھی بالغ نہیں ہوئے چاند کے حساب سے ان کے پندرہ سال نہیں ہوئے لیکن آج کل کے زمانے میں وہ پندرہ سال مکمل ہونے سے پہلے باقی دو نشانیوں کی بنیاد پر بالغ ہو چکے ہوتے ہیں لہذا اپنے بیٹوں کی وقتاں فوقتاں خبر لیتے رہیں زیر ناف بال نکل آئیں اس کا مطبیہ ہے کہ بچہ واجب ہوگئی ہے اگرچہ ابھی چاند کی حساب سے اس کے نو سال مکمل پندرہ سال مکمل نہیں ہوئے غصول جنابت اس پر واجب ہو گیا ہے بہت سارے اب اگر آپ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا بہت سارے بچے جن کی عمر چاند کے حساب سے پندرہ سال نہیں ہوئے ان دو نشانیوں کے مطابق وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں لہذا وقتاں فوقتاں خبر لیں مرفوع قلم ہے اس کا مطبیہ گدا عرف تھا تم جب اپنے امام وقت کو پہچانو فعمل ما شیط جو چاہو کرو اس نے سائل نے عرض کیا امام سے اس کا مطبیہ ہے کہ آپ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم جو گناہ کریں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ فرمایا جو آدمی میرے اس فرمان کا یہ ترجمہ کرتا ہے کہ اپنے امام کی وقت امام کی معرفت حاصل کرو اور جو مرضی کرتے پھرو لقد جفانی اس نے ظلم کیا ہے میرے اوپر جو میرے کلام کی یہ تفسیر اور یہ تشریح کرتا ہے مولا بضاہی تو اس کا یہی ترجمہ لگتا ہے پھر آپ ہی بتائیں اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے کرما یا اذا عرفتا جب تُن وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو فعمل ما شئتا فینہو مقبول انداللہ ہماری امامت کے اقرار کے بعد جو عمل بھی انجام دو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے اور ہماری معرفت کے بغیر جو عمل انجام دو اس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی قیمت اور ویلیو نہیں اور اس حقیقت کی طرف رسول خدا نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا اگر کسی کے پاس یہ کوہ ابو قبض جب لے گئے تھے میں اور کازمی صاحب ایک دفعہ گئے تھے اور کازمی صاحب وہ پولانا مصطفی جو نجف سے ترشیف لائے ہیں آپ کو ہے ابو قبض دکھایا گیا اب کو ہے ابو قبض اس کا وہ پرانا سائنس نہیں ہے اس کو تراشتی چھوٹا کیا گیا ہے اس زمانے کا سب سے بڑا پکے کا پہار کو ہے ابو قبض تھا رسول خدا نے فرمایا خدا کسی کو دے وَقُتِلَ ہاں اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہزار سال عمر دے اور وہ اپنی یہ قیمتی زندگی ضائع نہ کریں ہر سار بلا نغا حج بیت اللہ انجام دیتا رہے وَقُتِلَ بَيْنَ الصَفَ وَالْمَرْوَةِ مَظُلُومًا اور صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مارا جائے وَلَمْ يُوَالِكَ يَعْلِ لیکن اگر وہ تیری ولایت کا منکر ہے لَمْ يَشُمْ مَرَائِقَةَ الْجَنَّةِ جنت کی خوشبو جو پانچ سو میل کی مسافت سے سونگی جا سکے گی اس کی خوشبو تک نہ سون سکے گا اس کی وجل وجل یہ ہے مطلب اس کا یہ ہے البتہ علماء کا نظریہ مختلف ہے بعض کے نزدی ولایت و امامت کے اقرار کے بغیر نماز بلکل صحیح نہیں ہے نہ پڑھنے کے متنادف ہے جیسے شہید آول وہ شہید ثانی کیا قید ہے بعض کہتے ہیں قبول ہے لیکن خدا کی نہ وہ صحیح ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے کوئی عجر اس کا سیرہ سوا اس کو نہیں ملے گا اِذَا عَرَفْتَ فَعْمَلْمَا شَيْتَ اِسْتَرْنَحْجُبَ الْعَمِ کے اندر بہت سارے متشابع آیات ہیں کہ جن کا جو ظاہرن جو مطلب سمجھ میں آتا ہے معصوم کا رسول کا اور امام کا وہ مقصد نہیں ہے سید رزی جنہوں نے نحض البلاغہ کے خطبوں امیر المومنین کے خطوط اور آخری جن میں جہاں آپ کے کلمہ اِسْتَار کو یقیہ کیا ہے انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے مجازات النبی اتنے ایک جن دہی رہا دو جن اس کتاب میں رسول خدا کے ان اقوال اور حادث کو یقیہ کیا ہے جو متشابہ ہیں اور ایک عام مسلمان اور عربیدان ان کو سن کے اور پڑھ کے جو کچھ سمجھتا ہے رسول وہ نہیں فرمانا چاہتے ہیں رسول کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی ان کے بھائی کی کتاب ہے سید رزی کا بھائی سید مرتضی علم الخدا ایک ایک بڑی قیمتی کتاب ہے ان کی تنزیح الانبیاء یعنی قرآن کی بعض آیات جن کا ظاہری مفہوم نبی کے اسمت کی منافی ہے جیسے سورہ افحقہ میں ہے آٹھا ساتھ پہلے کی بات ہے ہم وہی حج پہ آئے تھے اس وقت ہماری یہ مجلس نماز مغربین کے بعد ہوتی تھی مجلس کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا ایک آئے برادر ان کا نام مجیاد ہے مسکری بینک میں ہوتے تھے پتہ نہیں ابھی ریٹارڈ ہوئے ہیں یا حضر سرویس ہیں ان کو ہم نے یہ جو تواف کے دوران دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ باترجمہ ان کو دی تھی اس میں ایک جملہ یہ ہے اللہم نے اسألوکا بسمک اللذی غفرت بہ لمحمد ما تقدم من نبی وما تأخر اس کا مختبی بن کہا ہے خدایہ میں تجھے اس نام کا واسطہ دیکھ اور تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کی برکت سے تُو نے اپنے حبیب کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخشا آپ بھی پریشان ہوئے کون سے گزشتہ گناہ کون سے آئندہ گناہ وہ تو محد سے لے کر لہل تک گناہ صغیرہ کیا نسیان اور صفو سے بھی محفوظ ہیں باقی انبیاء سے ترک اولا ہوتا رہا ہے آدم سے ترک اولا ہوا ہے جس اپنے آپ کو بخشانی کے لیے پنجتن پاک و سہارا ان کا لینے کا خدا نے ان کو حکم دیا ہے ان سے ترک اولا تک نہیں ہوتا میں نے کہا کہ یہ تو سورہ فتح کی جو آیت ہے یہ اس کا ٹکڑا ہے یہاں آپ کوئی دعا نہ پڑے یہ بھی نہ پڑے باقی بھی نہ پڑے یا سلوات بھیجتے رہے تواف کے دوران یا تصمیات اربعہ پڑھتے رہے یا خاموشی سے تواف کریں آپ کا تواف صحیح ہے اس مضمون کی آیت ہے سورہ فتح میں یہاں تو آپ نہ پڑھیں سورہ فتح میں سے اس آیت کو ہم نکات نہیں سکتے نا ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب فرمائی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے تاکہ اس فتح مبین کی برکت سے اللہ آپ کے گزشتہ اور آئند گناہوں کو مخشے تھوڑا سا بھی غراب بور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اس ضنب سے مراد وہ ضنب نہیں ہیں جو ہم جیسے گناہ گاروں سے کبھی صغیرہ کی صورت میں اور کبھی کبھی صورت میں سرزت ہوتے رہتے ہیں کیونکہ فتح مقہ کا گناہوں کی مخشش سے کیا تعلق ہے وہاں اس کا سید مرتضی عالم الحدہ اس قسم کی جیسے پران حضرت آدم کے بارے میں ہے اگر ٹکشنری کی صورت میں روشنی میں ترجمہ کریں اس کا مطلب بنتا ہے نبی معصیہ کر سکتا ہے انہوں نے اپنی کتاب دنزی ہول انبیاء میں اس قسم کی آیات کا حقیقی مفہوم پیش کیا ہے لا الہ انت سبحان اکنی کنتم من الظالم حضرت یونس ظالم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں نبی ظلم کرتا ہے انہوں نے ان تمام آیات کا حقیقی مفہوم بیان کیا ہے جو بداہر جن کا داہر مفہوم انبیاء کی اسمت وطہارت کے ساتھ سازگار نہیں ہے اچھا اپنوں کے علاوہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب وہ ضم اور قناہ نہیں ہے جو کبھی کبھار غیر معصوم سے سردد ہوتا رہتا ہے بل خدا یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ان تمام آ یعنی وہ نقائص اور خامیوں کو چھپا دیں گے جن کو دشمن گناہ کی نگا سے دیکھتا ہے جب آپ کو اقتدار ملا گئے لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گئی جو آپ کو ساہر کہتے تھے جو آپ کو مجنون کہتے تھے وہ طرح طرح کے تانے دیتے جب آپ کے پاس دماغ میں اقتدار آئے گا ساری ان کی دبانیں بند ہو جائیں گی میں نے وہ جلندری فتح محمد جلندری کا ترجمہ دیکھا انہوں نے یہی کیا ہے یعنی وہ جس کو تشمن گناہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا اب وہ بھی اس کو گناہ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا کمال کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گا تنظیر الانبیاء بڑی زبردست کتاب دی اردو میں کسی وقت ترجمہ ہوا ہے لیکن عام مارکیت میں میرے خیال میں دستیاب نہیں ہے مولانا سقل قاذمی رحمت اللہ علیہ اس کو دوبارہ چھپوانا چاہتے تھے موقع نہیں ملا وہ مرہوم ہو گئے اللہ تعالیٰ ورکمیر مومنیم کی جوار میں مقام عطا فرمائے قرآن اور سنت سے رسول خدا نے ہمیں تمسوق کا حکم دیا ہے یہ تمسوق اس صورت میں ہوگا تب قرآن ہمارے یہ باعث ہدایت ہوگا کہ جب ہم اس کی آیات کا حقیقی مفہوم کو سمجھیں اسی طرح معصومین کے اخوال پہلے نمبر پر یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ یہ معصوم کا فرمان ہے اور کسی کا منگھڑک کلام نہیں ہے دوسرے نمبر پر معصوم کے کلام کے حقیقی مفہوم کو سمجھ نہ ہوگا تا کی ہمارے لئے کتاب خدا کی طرح معصوم کا کلام بھی باعث سے ہدایت بن سکے درود بھیجی محمد والد قرآنی آیات کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھ نے کے نتیجے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ قرآنی آیات کے حقیقی مفہوم کو سمجھ دیں اللہ تعالیٰ کا کلام یا ایوہ الذین آمن اتیع اللہ واتیع الرسول وعلی الامر من کو فقردین الرازی بہت نامی جو ہیں وہ مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عائی کریمہ ہے نا یا ایوہ لذین آمن واتیع اللہ واتیع الرسول وعلی الامر من کو اس آئے کریمہ کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح خدا اور رسول معصوم ہیں اسی طرح جس علی الامر اور جن حکمرانوں کی اللہ نے اطاعت حکم لیا ہے ان کو بھی معصوم ان خطا ہونا چاہئے ابھی کہاں سے یہ سمجھتے ہیں اس کو بھی بیان نہیں کروں با ٹائم نہیں ہے آگے وہ جہاں جا کے وہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے اس کو بیان کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تو فرما ہے کہ رسول کے بعد ان حکمرانوں کی اطاعت کرو جو معصوم ان الخطا ہو لیکن رسول کے بعد امت نے دیکھا کہ رسول کے بعد کوئی معصوم تھا نہیں اس لئے وہ مدینہ میں وہ سقیفہ بنی سائدہ میں جا کے جو ہے نا جی وہ مجدوری کی حالت میں جو ہے وہ ایک غیر معصوم کو رسول کا جانشین بنا دیا گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کی معصوم بننا بندے کے اختیار میں ہے جس طرح آپ دیگری حاصل کرتے ہیں نا ایم اے پیش دی کی اس طرح اکد و کامش سے اور ریاست ریاست کے ندینے میں انسان اس مقام پر فائز نہیں ہوتا اللہ نے جس کو اپنا کوئی خاص منصب سوپ نہ ہو اس کو معصوم پیدا فرماتا ہے یہ کوئی آپ کا پاکستان نہیں ہے کہ وہ ایک اسامی کے لیے اے میں کی ضرورت تھی رہاد نہیں ملا تو ہم نے بھی کو لگا دیا ایسا نہیں ہے اللہ کی نظام میں اگر ایک قہدہ کے لیے معصوم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ معصوم پیدا فرماتا ہے اس یہ یہ کربلا کا سانح پیش نہ نہ اس کے ضرورت پڑتی تلاش کرتے کی بھئی کون معصوم ہیں آج ہم نے اجتماعی دعا کرنی ہے جو سے ارد کیا تھا یہ چودہ کی چودہ وسیلہ ہے اور باب الحوائی جہیں آج ایک ایسی ہشتی کو ہم اپنی ہاجات کے لیے باب الحوائی بنائیں گے جس کے بارے میں عرب مرسی عدیگار نے کہا تھا احق الناس ایوکا علیہ فتن اب کل حسین اب کربلائی میرے اور آپ کے رونے اور میرے اور آپ کے عشقوں کا سب سے زیادہ حقدار وہ جوان ہیں جس نے کربلا میں حسین کو رولایا ہمارے ہمارے دیریوں کا سب سے زیادہ حقدار وہ جوان ہے جس کی شہادت نے حسین کی کمر جوڑ کے رکھ مرسی اور قصیدوں فصل موجود ہیں پہلا مصنع اس کا یہ تھا یوم اب الفضل استجار به الخدا آشور کے دن سراب پا ہدایت مجسمہ ہدایت یعنی حسین عباس کی پناہ میں چلے گئے یا خدا یا اتنا لکھا پھر گھورا کے قلم چھوڑ دیا یہ تو نے کیا کہ دیا ہے یہ کہیں آقا کی شان میں مستاقی نہ ہو ایک حسین کے جنبش لب اور اشارہ سے یہ عمر خاد کے لشکر کا صفایہ ہو سکتا ہے تم نے کیسے لکھ دیا کہ حسین ابباس کی پناہ میں چلے گئے دوسرا مصر نہیں لکھا ہاں گھورا کے قلم کاغذ کو چھوڑا ہو سو گئے خواب میں نواز پیغمبر کو دیکھا نواز پیغمبر نے فرمایا عزرین تیرا مصر غلط نہیں ہے اس کو بھی رہنے دو دوسرا مصر میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں کی جنا خوش قسمت اور موطبر شاہی روبر سے نگار ہے پہلے قسمت کی تصدیق بھی کرتے ہیں نصر کی دوسرا نصر خود بنا کے دیتے ہیں یہ نصر شاہیر کا ہے نواز پیغمبر کا نصر ہے حسین عباس کی پناہ میں اس وقت گئے جب کربلا کے سورج نے کربلا کے دوبار کا نقاب اور نقاب اور شمس فی قدر الوجاج سامنا یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا کہ حسین عباس کو لڑنے کے لئے جانے کی اجازت دیتے پہلی دفعہ اجازت نہیں دی دوسر دفعہ آنے کی اجازت نہیں تھی اور جب آخری دفعہ آئے علمدار حسین نے ایسا جملہ استعمال کیا جو عباس کو زیب دیتا ہے ان کے شایعہ نشان ہیں آخر نواز پہ غمبر امن آقا کے سامنے کھڑے ہوئے اور سرما امن رسی نفت رہتا ہے میرا سامنے بہت بہت سامنے 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 سرمایہ عباس اگر جانا ہی ہے کہ دیکھو یہ خیمو سے بچوں کی العطش اور العطش سدائیں پرند ہیں ان کے نیر پانی کی کوئی سکھی ایک جملہ ہے اس کا زمان پر ادا کرنا بھی مشکل ہے لیکن عباس کی عظمت داہیر ہوتی ہے اس لئے داہیر کر رہا فرمایا میرے بھائی میں تجھ پر قربان سوار دے جاؤ ارگ میں نفسی آخی روانہ کیا سخت مسائل پڑھنے کا میں آدھی نہیں ہوں چار ہزار کا لشکر اس کا پیرہ بچھایا گیا تھا ساہیر فراد پر کی علمدار حسین مشک نہ پھر سکے چار ہزار کہنا آسان ہے چار ہزار کو ہٹایا اور ہٹا کے فراد کے ساحل اور کنارے سے مشکیزے کو نہیں بھرا فراد کے اندر اتنے دور نکل گئے کہ فراد کا پانی امپاس کے گھوڑے کے پیٹ کو چھوٹا تھا پانی اٹھایا چاہتے تھے لیکن حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد آگئی بات فرماتے ہیں نہیں یہ پیری کا ارادہ بھی وفا کے خلاف تھا اب بات فراد کا پانی ہاتھ پہ اٹھا کے عمر ساتھ کے لشکر کو بتانا چاہتے تھے کہ بتاؤ فراد پر اب کس کا قمدہ ہے کمدہ ہے یا ہم سے ہم کمدہ کا قمدہ ہے پانی نہیں پیا اور مشکل کے پھر کو کر کے ہاں ہم کی طرف روانہ ہوئے مندل آئی اللہ تعالی آف رو حرم لقباس کے یاد جل نصی فرمائے حرم حضرت عباس کے سامنے شعر علقمہ ہے شعر علقمہ اس کے ساتھ شعر علقمی وہ ایک گلی کے اوپر لکھا ہوا ہے اشارہ ہے تیر کا الہ قف ال عباس ال عیم یہ راستہ وہاں جاتا ہے جہاں عباس کا شانہ دائیں شانہ کلق تھوڑا سا آگے جائیں ہاں وہ گلی کے دیکھونے پر الہ قف ال عباس ال عیسر یہ راستہ وہاں جاتا ہے جہاں عباس کا دائیں شانہ کلق ہوا کس کی یہ ہمت ہو جو طاقت ہوتی ہے دائیں ہاتھ کلق کروانے کے بعد رجد کلام واللہ ان قدعتم یمینی فانی ان اُمہ کو احامی ابدا عن دینی کیا ہوا اگر تم نے میرا دائیں شانہ کلق کر دیا ہے میں جب تک زندہ ہوں اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا اور اس حسین کی حفاظت کرتا رہوں گا جو صادق اور امین رسول کا نواسہ ہے شانے کٹوانے کے بعد حسین کی شام نقصیدے پڑھتے ہیں رسول خدا کی شام نقصیدے پڑھتے ہیں لیکن دونوں ہاتھ کٹوانے کے بہوجود مطباس کا حوصل بلند ہے تیز طرف کاری سے خیمگا کی طرف پڑھ رہے ہیں ایک مندل آئی جب تیر آنکھ خیمے کو مشکیزے کو لگا پانی پہ گیا اس کے ساتھ ایک ظالم نے آگے بڑھ سر مدال رابی امو البنی کی دوباری سنتے ہیں جندت البقی کی دھوک میں بیٹھ کے مرسیے پڑھتی تھی اپنے چار پیپوں کی مروان سسنگ دل جب سنتا تھا اسے بھی رہا نہیں جاتا تھا وہ خرماتی تھی اپنے مرسیے میں مدینے والو تمہیں پتا ہے میرا نام امو البنی نہیں میرا نام خاطمہ ہے میں اپنے چار بچوں کی وجہ سے امو البنی کہلاتی تھی آج کے بعد جس نے بلانا ہو بگار نہ ہو خاطمہ کے نام سے بلائے بنی کا لفظ سنتی ہو مجھے اپنے چار شہد جیسے بچے یاد آتے ہیں اور اس کے باق سماتی ہیں ہاں اپنے شہید آگے بڑھ تیرے سر پر گرز کا وار کیا میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے دھوم پازے تیرے بدن پر نہ ہو گے مجھے پتہ ہے تو کتنا وار مجھے معلوم ہے تو کتنا طاقت ور ہے اس کی مجال کی تیرے دھوم ہاتھ بدن پر موجود ہو اور کوئی سپاہی اتنا قریب آسکے تیرے سر پر گرز کا وار کر سکے اتھ عرب مرس نگار نے عباس کی شہادت کے بعد جو کربلا کے محول کا نقشق ہے جا ہے عباس آج کے بعد عمر ساتھ کے سپاہی جو تیرے تصور سے سو نہیں سکتے تھے عرب سے سو ہی گے وَتَسَحْتَ اُخْرَ فَحَدَّ مَنَا مَحَا مَدَرْ حُسِن کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تیرے تصور سے جی رہے تھے آج کے بعد جن کو شکول ہوتی تیر سے نہ ہو بچے 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 دعا دعا کے لئے بہت ہی گچک عمل ہے ہم نے بعض مومنین جو بہت ہی انتہائی اپنی بیماری کے ایک حسنا اور ناظر مرحل میں تھے اس دعا کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اللہ تعالی نے شفاہ دی صرف بیماری نئی حاجت کے لئے مؤثر عمل سمجھ جاتا ہے اور وہ سولہ ہزار دفعہ محمد عرال محمد پر سلوات ہیں چودہ معصومین اور حضرت عبدالفضل عباس اور شریعت الحسین جناب جینب کبرہ سولہ حضرت دفعہ حلوات پڑھ کے اس اصوا ان کی عرواح مطاہرہ کے لئے حدیعہ کریں گے ویسا تو اگر تین سو مومنین مومنات ہیں جیسے اس دن حساب لگایا گیا تھا پچپن دفعہ ہر مومن اور مومن پڑھے تو سول حضرت خورے ہو جاتے ہیں میری تجوید یہ ہوگی ایک تسبیح آپ نکال لیں کیونکہ اس میں ظاہر ہے یہ اسی صورت میں عمل فائدہ مند ہوگا کہ یہ اس دعا یعنی سالوات کی صحیح ادائیگی ہو اس کے اندر تین حرف ہیں جن کی ادائیگی قدر مشکل ہیں اس میں حی ہے اس میں عین ہے اور سواد ہے تو اگر یہ سب ایک تسبیح پڑھیں سو سو دفعہ خدا نہ خاصدہ اگر کسی کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو تو ان مومنین کے ذریعے وہ پوری ہو جائے جن کی ادائیگی ٹھیک ہے اگر آپ کے ہاتھ میں سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے سو سو دفعہ حسلوات پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حجت روائی کی اللہ تعالیٰ بارکہ ہم دعا کریں گے